اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ پاکستان میں سیاست بھی چل رہی ہے اور پاکستان میں ساتھ ساتھ کووٹ کا جو مسئلہ ہے وہ اس کی بھی بگاڑ ہو رہی ہے اس پر بھی ہم آپ سے بات کرتے رہتے ہیں لیکن ناظرین اس وقت تاریخی جو ایک سلسلہ شروع ہے جو ایک تاریخی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جس پر ہمارا بہت اثر ہوگا اور جس کا ہم پر بہت اثر ہوگا اور پاکستان اس مسئلے سے نتی ہے اسی کی دہائی سے تو یعنی کہ تقریباً سمجھے گا چالی سال پرانا ہے افغانستان کا ماملہ اور چونکہ ہمارا دو ہزار ڈھائی ہزار کلومیٹر بورڈر ہے اور ہمارے لوگ ایک ہیں اور ہماری ملنا جلنا ٹریڈ ہر چیز ہے بہت سی چیز ہیں if there's one country in the world جو ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہم ان کے لیے بہت اہم ہے وہ ہے افغانستان بات ہم افغانستان پر ہی کریں گے ناظرین طالبان کو آئے ہوئے آج پندرما دن ہے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے کچھ بنا بھی رہے ہیں اور کل ہم دیکھیں گے کہ امریکی جو فوج ہے جو بیس سال پہلے آئی تھی جیتنے اور طالبان کو ختم کرنے لیکن ایسا تو نہیں ہوا نہیں ہوا طالبان تو جیت گئے اور یعنی کہ they are now in control in control کہنے کو ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کچھ نہیں وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں حکومت سنبھالنے لیکن حکومت کو کیسے چلانا ہے پیسہ کدھر ہے کھائیں گے پیئیں گے کان سے اور یعنی کہ کن سے تعلقات رکھیں گے آنا جانا کیسے ہوگا آپ نے لوگوں کو کیسے تسلی دے گے لوگوں کو سیکیورٹی کیسے دیں گے بہت سی باتیں ناظرین اور جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے جو غیر ملکی لوگ تھے جو نکلنا چاہتے ہیں امریکن سولجر سے لے کے ڈپلومیٹ سے لے کے دنیا جہان کے لوگ سو ممالک کے لوگ ہیں جو وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور نکل رہے ہیں پچھلے عرصے میں اور اس سب میں ناظرین اس سب میں پاکستان کا جو رول رہا ہے بہت کلیدی رول رہا ہے اور ایسا رول رہا ہے کہ you should be proud of that role ہم نے الحمدللہ ایک بڑی مشکل جو صورتحال ہے جب کوئی بھی نہیں ایمبیسی کام کری تھی ایک وہ دن تھا پندرہ اگست کا جس میں کہ پاکستان کی ایمبیسی اکیلی تھی وہاں اور ویزا سے شکری تھی لوگوں کو نکال رہی تھی تو پاکستان کے لیے افغانستان کا ایک ٹرم آئل ہے لیکن it is a moment of pride for Pakistan جس طریقے سے پاکستان نے اس سچویشن کو سنبھال ہے ناظرین تو جو ہمارے جو the captain of the team in afghanistan پاکستانی جو ٹیم بیٹھی ہے ایمبیسی میں ہائی کمیشن میں ambassador منصور علی خان is with us بہت شکریہ آنے کا پروگرام ہے منصور صاحب بہت شکریہ جی thank you thank you for inviting me جی اچھا یہ بتائیے ambassador صاحب کہ میں چاہوں گی کہ اس وقت جو صورتحال وہاں ہیں اور اس میں جو پاکستان کا رول ہے اس کو سنبھالنے میں سیاسی پر بعد میں آئیں گے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ as we speak world food program جو ہے کیونکہ وہاں کھانے پینے کے مسئلے مسائل سنیں پانچ شہروں میں پاکستان جو بریج ہے وہ air bridge دے رہا ہے اور humanitarian bridge دے رہا ہے تو اس میں ہماری embassy کا کیا رول ہے وہ پاکستان سے سب کچھ ہوگا جی گزشتہ دو ہفتے کے درمیان جو development ہوئیں تاریخی بھی تھی unprecedented بھی تھی اور uncertainty کی بھی situation آئی تو اس میں evacuation کے process میں پاکستان نے بڑا ایک اہم constructive role ادا کیا لیکن اس کے بعد اب جو focus آ رہا ہے وہ یہاں پہ human supplies humanitarian supplies food supplies medicine supplies اور ان کو کس طرح جاری رکھنا ہے افغانستان میں وہ آ رہا ہے اور اس میں بھی جیسا کہ آپ نے بیان کیا پاکستان کا بہت کلیدی رول ہے افغانستان کے اندر امن کے بارے میں افغانستان کے اندر governance کے بارے میں اور اس میں بھی پاکستان اپنا رول play کرے گا آج پہلی flight جو air bridge پاکستان نے establish کیا ہے who کی supplies لے کر پہلی جو flight ہے وہ مزار شریف میں land ہوئی ہے اور اس طرح اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ پی آئیے کی مدد سے یا دوسری بھی جو flights available ہو سکتی ہیں wfp ہمارے سے in touch ہے یو این کے food supplies کے ادارے یو این ایف پی ہمارے سے in touch ہے تاکہ پاکستان سے ان food supplies کو essential supplies کو یا دنیا کے دوسرے ممالک سے جہاں سے یہ آ سکتی ہیں supplies ان کو افغانستان میں پہنچایا جائے کیونکہ ایک یہ بھی کچھ یو این کے اداروں کی طرف سے forecast کی گئی ہے predict کیا گیا ہے کہ یہاں پہ food shortages پیدا ہو سکتی ہیں تو اس لیے اب ہمارا focus ان چیزوں کے اوپر ہوگا evacuation الحمدللہ complete تقریباً completion کی طرف ہے کل Americans کا بھی آخری جی اس پہ آتے evacuation پہ آتے جی I'll come to the evacuation جی اگر آپ تھوڑا سا food supplies کا بتا دی جگہ کہ کیا آپ کو کیا signals کیا ہیں signs کیا ہیں کہ یہ food shortage ہوگا کیونکہ یقدم ہم نے دیکھا ہے کہ world food program نے reach out کیا اور پاکستان نے agree کیا ہے اور پاکستان سے trucks بھی جائیں گے اور یہ بھی airplanes بھی جائیں گے وہاں standby پہ بھی ہوں گے کہ اگر ان کے staff کو نکلنا ہوں تو what has created this situation کہ یقدم food supplies پر اتنا focus ہے دیکھے ہوا یہ کہ 15 اگست کو اچانک بزرشتہ حکومت چلی گئی تحلیل ہو گئی ان کی لوگ چھوڑ گئے اور طالبان جو ہے وہ داخل ہوئے کابل میں لیکن چونکہ کوئی government بہزابطہ طور پر طالبان کی establish نہیں ہوئی ان کے پاس ابھی کوئی formal government نہیں ہے کوئی institutions نہیں ہیں تو جو food supplies کا کام جس طرح سے ہر حکومت کر رہی ہوتی ہے اس پہ صرف فوکس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کہ اگر کوئی اسٹیبلش حکومت قائم ہوتی تو ہوتا اور اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور مختلف جو سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ فوڈ کی شورٹیجز ہو سکتی ہیں فوڈ کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں اور لوگ فوڈ آویلیبلٹی کے بارے میں خاص طور پر یو این کے ادارے یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں یہ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس قسم کی ڈیفکلٹی کے لیے تیار رہنا چاہیے خاص طور پر جبکہ یہ سردی کا سیزن آئے گا ونٹر آئے گی اور جہاں پہ ونٹر اکٹوبر سے شروع ہو جائے گی تو ایک کرائسز آ سکتا ہے اس لیے وی ایف پی نے ہمیں اپروچ کی ہے وہ پاکستان کو بیس کے طور پر یوز کریں گے پشاور میں ہم اپنے جہاد اور ہیلیکاپٹر بھی سٹیشن کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں اور ہر قسم کی سپلائز میں گندم کی سپلائی ہے رائس کی سپلائی ہے اور دیگر ایڈیبل پروڈکٹس کی سپلائی ہے اس میں پاکستان ایک اہم رول ادا کرے گا یو این کے اداروں کے ساتھ تعاون میں اور ہم کافی یو این کے سٹاف کو ان کے اداروں کو پاکستان میں ٹیمپریری ری لوکیشن میں بھی اسی لیے مدد کر رہے ہیں اچھا تو جو وہاں یو این کے اس وقت موجود کچھ تو موجود ہوں گے افیشلز یا بلکل نہیں نہیں یہاں پہ یو این کے ڈیو ایچو کے کچھ اداروں کے لوگ موجود ہیں بلکہ ایمبیسیز بھی میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کئی ایمپورٹنٹ ایمبیسیز ابھی موجود ہیں جس میں ریشیا ہے چائنہ ہے ٹرکی ہے پاکستان ہے ایران ہے قطر ہے یو اے ای ہے اور سینٹر نیشن کنٹریز کی ایمبیسیز ہیں تو اس اچھی خاصی ڈپلومیٹک پریزنس موجود ہے بیسٹرن کنٹریز بھی ہمارا خیال ہے کہ وہ اپنی اس ایویکویشن کے بعد کسی نہ کسی طرح سے اپنی پریزنس شو کریں گے یورپین یونین نے بھی یہاں پہ فوڈ سپلائیز کے لیے فوڈ اسسٹنس کا آج اعلان کی ہے اور انہوں نے زیادہ فوڈ اسسٹنس کا اعلان کی ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم مختلف اسوسییشنز اور مختلف انجیوز کے ذریعے وہ فوڈ پہنچائیں گے تو میرا خیال ہے دنیا اس معاملے سے لا تعلق تو نہیں ہو رہی ہیلپ کرنا چاہتی ہے دی ورلڈ وانٹس تو آوائیڈ اینی کرائیسز ہیر فوڈ کرائیسز ہیر یومن کرائیسز ہیر جی یومینٹیرین کرائیسز تو یہ نائنٹیز کے مقابلے میں تو بڑا مختلف ہے نائنٹیز میں تو ہمیں یاد ہے کہ نیو یارک میں یون میں میری ملاقات ہوئی جو یومینٹیرین ونگ کے تھے وہ اس وقت یون میں رونا روتے تھے کہ کوئی ملک سپورٹ ہی نہیں کرنا چاہتا وہ تو کہہ رہے ہیں ہولڈ بیک تاکہ تالیبان فیلو تو اس وقت آپ کہنے بھی موڈ ذرا مختلف ہے اچھا یہ بتائیے کہ اور سنائیے کہ آئی سی آر سی بھی پاکستان لینڈ کر رہے ہیں تو بیسیکلی گیٹ انوارڈ کے فوڈ کے میڈیکل سپلائز وغیرہ کی ضرورت ہو میڈیسنز وغیرہ اس میں بھی پاکستان انوارڈ ہوگا جی آئی سی آر سی یہاں پہ بھی موجود ہے اور آئی سی آر سی اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہی ہے پاکستان میں بھی اس سیچویشن گیر اپ کر رہی ہے اس سیچویشن سے نمٹنے کے لیے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ موڈ اس دفعہ نائنٹیز سے ڈیفرنٹ ہے مثلا کابل ائرپورٹ کل کے بعد اس کی سیکیورٹی طالبان کے ہاتھ میں آ جائے گی اور اس کے بعد ٹرکی اور قطر اور پاکستان بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کابل ائرپورٹ کو دوبارہ آپریشنلائز کیا جائے تاکہ وہ یہ ساری سپلائز اور لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ بھی یہاں سے کابل ائرپورٹ کے ذریعے شروع ہو پاکستان کا کیا رو لگا کابل ائرپورٹ پہ دیکھیں ہم ہمارا یہ بیسیکلی یہاں پہ جو باتشی چل رہی ہے وہ تو طالبان کے ساتھ ٹرکی کی چل رہی ہے ٹرکی اور قطر ٹرکی اور قطر مل کر ایک رول پلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ائرپورٹ کو آپریشنلائز کر دیا جائے اس کے گراؤنڈ ہینڈلنگ ہے کنٹرول ٹاورز ہیں وہ سارے سسٹمز جو ائرپورٹ کے لیے کو فنکشنل رکھنے کی چاہیے ہوتے ہیں وہ لائے جائیں لیکن پاکستان چونکہ پاکستان کا ایک بہت بورڈر ہے یہاں سے بہت سب سے قریبی ملک ہے پاکستان تو کسی قسم کی بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز یا ہیومن ایکسپرٹیز یا کوئی بھی اگر اس میں ان کو ضرورت ہوئی تو اس ضرورت کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ کیا کردار آدھا کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ ہے کہ ائرپورٹ کو جتنا جلدی آپریشنلائز کیا جائے پاکستان کی پی آئی اے سب سے زیادہ فلائی کرنے والی ائرلائن ہے اس وقت کابل میں تو پی آئی اے کبھی ایک امپورٹن رول آئے گا اس پہ بات کرتے ہیں جی بریک لیتے ہیں ناظرین پھر ایمبیسٹرز سب سے گفتگو کھیں گے اور پی آئی اے جو کہ اگر لٹرلی کہیں کہ بیٹھ ہی گئی تھی بڑا کم اس کے آپریشنز کی اب بات سنتے تھے بین ورکوامی سطح پر لیکن لائف لائن بنی ہے پی آئی اے لائف لائن فور پیپل لیونگ افغانستان اور افغانستان میں جو لوگ مشکل میں تھے اس پہ بھی بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے جو ہائی کمیشنر ہیں کابل میں منصور علی خان صاحب وہ پروگرام میں ہے کابل سے ہی اس جوائند اس اچھا منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا اگر اس پہ آپ بیان کر دیں کہ پی آئی اے کی اب تک کچھ آپ نے have you kept count کتنی فلائٹس گئی ہیں back and forth پندرہ تاریخ سے بیس تیس چالیس پچاس کتنی گئی ہیں لگتا ہے کہ نون سٹاپ جا رہے ہیں پی آئی اے کی فلائٹس پہلے ہفتے میں چونکہ ایک ہفتے سے تقریبا ہفتہ یا دس دن ہو گئے بند ہیں فلائٹس کیونکہ سویلین ائرپورٹ بند ہے پی آئی اے کی دس بارہ کے قریب فلائٹس چلی تھی جو کہ بڑے جہاز چلائے تھے پی آئی اے نے ٹرپل سیون اور ائر بس کا بھی بڑا جہاز تھا جو چلایا تھا جس میں پاکستان انہوں نے کافی لوگوں کو ٹرانسفر کیا کابل سے جس میں غیر ملکی بھی شامل تھے جس میں پاکستانی بھی شامل تھے جس میں افغان نیشنلز اور انٹرنیشنل اداروں سے تعلق رکھنے والے بہت لوگ شامل تھے اے کے ڈی این کے لوگ تھے ورلڈ بینک کے لوگ تھے یہ مزید سپیشل فلائٹس بھی چلنا تھی لیکن پھر چونکہ ملٹری ائرپورٹ پر کابل کے ملٹری ائرپورٹ پر جو بہت زیادہ افغان لوگوں کا راش ہو گیا تھا جو باہر جانا چاہتے تھے اس کی وجہ سے وہ پروسس انٹرپٹ ہوا تو پی آئی اے نہیں چل سکا لیکن اب پی آئی اے وہاں ہے کہ اس بات کا کہ یہ ہمینٹیرین سپلائز کے لیے بھی اپنی سرویزز آفر کرے جس طرح کہ انہوں نے آج جبڑی ہو چکے سپلائز کے لیے وہ لائے ہیں اور پھر جیسے ہی کابل پہ نارمل ٹریفک شروع ہوتی ہے کابل ائرپورٹ پہ تو پی آئی اے میرا خیل کے لیے ہمارے لیے اپرچونٹی ہے پہ لوگوں کے لیے تو بڑی سہولت ہے اور جو لوگ وہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر چل پڑے تو یہ بتائیے کہ آپ نے مثلا آج کتنے ویزے ایشو کیوں گے ہم نے سنا ہے کہ پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ یعنی کہ کہیں کہیں تو سو کی تعداد میں روزانہ ویزے ایشو کر رہی ہے نہیں ہم تو دیکھیں ہم نے ہماری کپیسٹی ویزے ایشو کرنے کی تقریباً یہاں پہ دو سے تین ہزار کے درمیان ہے کابل کی ایمبیسی کی صرف اور ہمارے چار کانسولیٹس ہیں اگر ان کو بھی ملا لے تو ہم چار سے پانچ ہزار ویزے ایشو کر دیتے ہیں پر ڈیمن نورمل حالات میں لیکن اس وقت چونکہ ائر ٹریفک بند ہے کوئی اس وقت کمرشل ایر ٹریفک نہیں چل رہی اور صرف بورڈرز کھلے ہیں تورخم یا چمن کے تو ان سے ایک لیمیٹڈ لوگوں کو ملا سکتے ہیں تو ہم تقریباً پانچ سو چھ سو یا پانچ سو سے ہزار کے درمیان ویزاز ابھی بھی ایشو کر رہے ہیں اور یہ ان لوگوں کو ایشو کر رہے ہیں جو مختلف وجوہات سے افغان مختلف اداروں کے افغان ہیں میڈیا کے بھی لوگ ہیں اس میں جو پاکستان جا کے اپنے آپریشنز کو پاکستان میں ری لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ پاکستانیوں کی ایک تعداد پاکستانیوں کی ایویکویشن مکمل ہو چکی ہے لیکن آج بھی ہم نے کوئی سیونٹی فائف پاکستانیوں کو بزریا روڈ کوسٹرز کر کے بھیجا ہے براستہ تورخم یہ وہ لوگ تھے جن کی جو پاکستانی ہیں لیکن جن کی فیملیز افغان ہیں شادیاں ہوئی ہیں ان کی یہاں پہ اور وہ افغان فیملیز کا پاکستان بھیجنا ضروری تھا تاکہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ری یونائٹ ہو سکیں تو وہ ہم نے آج بھیجائیں تو اس طرح اس قسم کا یہاں پہ چونکہ اتنی کنیکٹیویٹی ہے پاکستان اور افغان سوسائیٹیز کے درمیان یہ آپریشن ہمارا اس لحاظ سے جاری ہے ویزاز کا بھی اور لوگوں کو بھیجنے کا سلسلہ بھی اچھا اور یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آئیں افغان ایسے جو کہ who felt threatened اور security کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پاکستان بھیج دیں یعنی کہ پہلا پلین لوڈ تو شاید پندرہ کو جو پہنچا ہی یا سولہ کا وہ تو اپوزیشن کے جو تمام لیڈرز تھے تو اس کے بعد بھی لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس ہیلپ کے لیے کہ جو ہمیں پاکستان بھیج دیں ہمیں ہماری جان خطرے میں یا کچھ ایسے دیکھیں جو پندرہ کو اپوزیشن کا جو کہ جو لیڈرز وہاں آئے تھے وہ تو بیسیکلی ان کا ایک پری پلینڈ ویزٹ تھا جو کہ پولٹیکل کنسلٹیشن کے لیے تھا لیکن اس کے علاوہ ہمیں بعد کے دنوں میں کافی لوگوں نے یہاں پہ اس طرح سے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی ہم ہمیں ہماری لائفز کو تھریٹ ہے اس لیے ہمیں یہاں سے جلدی بھیجیں ہم ویسے تو افغانز کو ری لوکیٹ کرنے کی جو پاکستان جانا چاہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن جنرلی سیکیورٹی کی سیچویشن یہاں کافی نارمل ہے کافی بہتر ہے سیکیورٹی کی سیچویشن ان در ٹاؤن ہاں لیکن لیکن شہر میں سیکیورٹی کی فضا جو ہے بہت نارمل ہے اور افغان طالبان نے یکے بعد دیگر اپنی سٹیٹمنٹس میں ایک بات واضح کی ہے کہ وہ کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس لحاظ سے ہماری بھی یہ کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو سیکیورٹی یا لائف تھریٹ کی وجہ سے پاکستان بھیجنے کا عمل نہ ہو بلکہ وہ زیادہ براڈر پرپرزز کے لیے ہو کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو آپریشنلی اگر ری لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان بھی ری لوکیٹ کرنے سیکیورٹی کا کوئی ایسا میرے خیال میں میری اپنی اسیسمنٹ میں ایسا میجر ریشو نہیں ہے ابھی فیلال اور کیا طالبان کی جو کرتا دھرتا ہے اس وقت انہوں نے ہمیں کچھ کمیونیکیٹ کیا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو نہ بھیجیں پاکستان جو تھریٹ کی بات کر رہے ہیں کچھ ایسے اس دیر کمیونیکیشن جی بلکہ یہ کچھ دن جب ہم نے ٹرانسپورٹیشن کرائی ہم نے یہاں سے کچھ افغان لوگوں کو جن کو دوسری ایمبیسیز ریکویسٹ کر رہی تھی ائرپورٹ تک بھی سیف پیسج پروائیڈ کیا تھا لیکن اس کے بعد افغان طالبان نے یہ بڑا کلیر اناؤسمنٹ کی تھی کہ وہ افغان کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے ان کا کہنا تھا کہ افغان کے لیے نہیں ہے فسیلیٹیٹ کی جارہی ہے فورن نیشنلز کے لیے تو انہوں نے افغان کو جانے پہ ایک طرح کی پابندی لگائی تھی لیکن پھر بعد میں ابھی افغان طالبان کی تفضی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہیں کہ جو افغان اپنے ویلیٹ ٹریول ڈاکومنٹ ہیں اور وہ جانا چاہیں وہ آزاد ہیں کہیں بھی جانے کے لیے تو طالبان نے پہلے ان کے پر ایک طرح سے منع کیا تھا ان لوگوں کو جانے کے لیے لیکن اب ان کو بھی اجازت دیئے کہ کوئی بھی جا سکتا ہے تو اب طالبان کی جب یہاں ایک گورنمنٹ بنے گی اور گورنمنٹ بننے کے بعد جو بھی یہاں پہ مطلب بنے گی ہمارا خیال ہے اس کے بعد کوئی فیصلہ کر سکتے کہ یہاں پہ 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 لوگوں کی موکمت اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ سٹنگ ان کابول کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ افغانستان کی جو اب حکومت بننے جاری تالبان جو حکومت بنا رہے ہیں ٹائم لائن کیا ہے آپ کا خیال دو دن لگیں گے بیس دن لگیں گے کیا صورتحال لگ رہی آپ کو تالبان نے یہ اناؤنس کیا تھا یہاں آنے کے بعد جس دن یہ فورن اوکوپیشن کمپلیٹ ہو جائے گی فورن اوکوپیشن کا خاتمہ ہوگا جو کہ 31 اگست ہے اس کے بعد وہ اناؤنس کریں گے اس وقت ان کی لیڈرشپ کچھ دن یہاں پہ انگیج رہی کابول میں جو دوسری افغان کی رہے اور یہ انہوں نے تاثر دیا دونوں سائیڈوں نے کہ ان کی جو آپس بات چیت ہو رہی ہے انکلوسیف پولٹیکل سیٹلمنٹ بنانے کے بعد بارے میں ہو رہی ہے اس کے بعد اب تالبان کی جو ہائی کمان ہے کندھار میں ہمارے اطلاعات کے مطابق موجود ہے اور کندھار میں اپنے مشورے کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے میرا اندازہ ہے کہ یہ 31 گزر جانے کے بعد کچھ دن وہ اور لگائیں گے اپنی کنسلٹیشن کمپلیٹ کرنے میں اور چند دن کے بعد غالباً ایک ہفتے یا ایک ہفتے کے اندر اندر ہمیں ایک 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 اگلا پولٹیکل آپ کی یقیناً دونوں سائٹ سے ملاقات ہوئی اس کی رپورٹ آتی رہی تو آپ کو دکھائی دے رہے کہ حامد کارز یا گلبدین حکمت یار عبداللہ عبداللہ ان لوگوں میں سے ان کے کوئی ربانی یا یہ سب لوگ ان کے کوئی آپ کو لگ رہا کہ یہ لوگ جوائن کریں گے گورنمنٹ ان کو انوائٹ کیا جائے گا دیکھیں انہوں نے تاثر تو یہی دیا ہے جنرلی میڈیا نے بھی تاثر دیا ہے جو آپ دونوں سائیڈز نے بھی یہ تاثر دیا ہے کہ کسی قسم کے انکلوسیو پولٹیکل سیٹ اپ کی ضرورت ہے اس پہ اگری کریں گے اب وہ کس قسم کا انکلوسیو پولٹیکل سیٹ اپ ہے اس کا سب کو انتظار ہے لیکن جو دو سال سے ہم اس پروسس میں انگیج تھے دوہا میں اور مختلف جگہوں پہ جو دالبان کے ساتھ پیس پروسس چل رہا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کی موجودگی میں انٹرنیشنل سکونسر پیس پروسس اس کی بیسک نکتہ یہی تھا کہ انیس سو نوے کی دہائی کی واقعات کو نہ ریپیٹ کیا جائے جس میں ایک گروپ کی بنانے بنانا بہت ضروری ہے تو اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ کس قسم کے پولٹیکل سیٹ اپ کو لاتے ہیں بے شک ہمیں انتظار کرنا ہو لیکن بہت بہت شکریہ ہمیں معلوم ہے آپ کتنے مصروف ہیں آپ نے ٹائم نکالا پروگرام کے لوگوں نے آپ کی زبانی سنا کہ پاکستان کا کتنا اہم رول رہا ہے اس مشکل وقت میں افغانستان کے لیے بہت مہربانی آپ کی اور ناظرین ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے بھی آپ سن رہے تھے جو فرما رہے تھے یہ خیال ہے اور رہے گا خیال کہ نوے کی دہائی جس طریقے سے طالبان نے حکومت چلائی تھی اور غضب کیا تھا ہر حوالے سے گڑبر بہت کی تھی وہ نہ ہو اسی حوالے سے یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ نوے کی دہائی میں جو بین الاقوامی قوتوں نے ممالک نے کچھ غلطیاں کی تھی طالبان سے انٹریک کرنے میں وہ غلطیاں نہ دھورائی جائیں تو اس پر ہم بات کریں ناظرین ڈاکٹر ملیہ لودی صاحب ہمیں جوائن کریں گے اسی پر جو انٹرنیشنل ویلکم بیک ناظرین یہ تو صورتحال نے سنی جو افغانستان کے اندر ہے اور جو جس طریقے سے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو اپنی حکومت بنانے کے لیے اور کس طریقے سے سنبھالیں گے فیض افغانستان لیکن افغانستان کو کس طرح سنبھالیں گے اس سے بہت قریب سے جڑیوی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کیا جائے گا پاکستان اور خطہ کس طریقے سے ان سے ڈیل کرے گا اور پھر اس سے بھی زیادہ اہم کہ بین الاقوامی ستابر یعنی کہ امریکہ یو این یو کے وغیرہ کس طریقے سے ڈیل کریں گے تو we have the best person on this subject ناظرین ہماری صاحب ڈاکٹر ملیا لودی صاحبہ ہیں امبیسیڈر رہ چکے ہیں یونائیٹڈ نیشنز تینکیو اچھا یہ بتائیے گا کہ لیٹ می آسک یون ڈیریکٹ کوئیسچن کیونکہ سب کے ذہنوں میں یہی سوال ہے کیا طالبان پر امریکہ جی سیون وغیرہ ممالک سینکشنز لگائیں گے نظیم ابھی تو یہ کہنا کبھل اس وقت ہے کہ ان کی کیا پالسی سامنے آئے گی میرا خیال ہے ابھی تو ویٹ ان ووچ ہے اس حوالے سے کہ اکتیس اگست کے بعد ہی پتا چلے گا یعنی کہ کل کے بعد پتا چلے گا اس لیے کے پہلے تو ان کی حکومت فارم ہوگی طالبان کی اس کے بعد دیکھیں گی دنیا ہم بھی پاکستان میں بھی اس کو ووچ کر رہے ہیں کلوسلی کہ آیا وہ ایک انکلوسیف گورنمنٹ براڈ بیس گورنمنٹ فارم کر سکیں گے یا نہیں اس کے علاوہ ظاہر ہے امریکہ بلکہ صرف امریکہ نہیں بین الاقوامی کمیونٹی کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہاں پر طالبان جو ہے وہ بہت ہی سنجیدگی سے ان گروپس کو کابو میں رکھیں ان کو چیک کریں اور پریونٹ کریں کہ افغانستان کسی قسم کا حیون نہ بنے جہاں سے اور ملکوں پر اٹیکس ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم چیز تو یہی ہے کہ سیکیورٹی کانسل یون سیکیورٹی کانسل کی میٹنگز آنے والی ہیں کچھ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہاں پر پی فائیو امریکہ کیا وہ مل کے کوئی ایسا پلان بناتے ہیں جس سے پھر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کس طرح سے طالبان گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں نصیم انگیجمنٹ تو چل رہی ہے نا ابھی اگر انگیجمنٹ نہ چل رہی ہوتی تو امریکہ اور طالبان کے درمیان تو جو ایویکیویشن ہم نے دیکھا ہے جس سکیل پہ ہم نے دیکھا ہے وہ تو کبھی ہونا پاتا تو ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے لوگوں کی موگمنٹ کے حوالے سے وہ ساری کوئیویشن تو چل رہی ہے لیکن آگے جا کے دیکھنا یہ ہے کہ پوسٹ ویڈرول فیز میں آیا طالبان کیسے اپنے آپ کو کنڈک کرتے ہیں اور کیا وہ بینر اقوامی کمیونٹی کے ایکسپیکٹیشن پہ اترتے ہیں یا نہیں دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے but the point is کہ ہمیں نظر تو آ رہے ہیں دیکھیں یکدم تو نہیں طالبان تبدیل کریں گے جو ان کا کہنا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں خواتین بھی آ کے کام کریں ہم کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو نکلنے بھی دیں گے اکتیس کے بعد جو جانا چاہتا ہے ملک سے ہم لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ آ کے اپنے کام کریں جو کرنا چاہ رہے ہیں بینر اقوامی بھی جو ادارے ہیں وہ بھی پلس ایسے آئی سی آر سی اور یو این کے کچھ ادارے کام ہم کرنا شروع کریں مطلب کہ we have a sense of the pace جس پہ طالبان آگے بڑھیں گے آپ کو وہ pace دیکھتے ہوئے کیا دکھائی دے رہا ہے کہ جو ایک مرتبہ UK کے کہہ چکے ہیں پرائم منسٹر پھر I think he held back on it کہ جی ہم sanctions کی بات کریں گے ہم یہ کریں گے آپ کو کیا موڈ دکھائی دے رہا ہے دیکھیں موڈ تو یہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ طالبان کیا کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر ہم actions لیں گے اگر آپ صحیح کہہ رہی ہیں نسیم کہ کچھ ministers ہیں مغربی حکومتوں کے جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں sanctions کے حوالے سے لیکن دیکھیں sanctions بھی لگانا اتنا آسان نہیں ہے sanctions لگانے کے بعد تو پھر international community zero leverage ہوگی تو یہ بھی ان کو ظاہر ہے اپنی calculation میں رکھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا میرا تو اپنا خیال ہے کہ دونوں tracks پہ international community چلے گی یعنی کہ امریکہ P5 ایک طرف سے وہ کوشش کریں گے ایک pressure sustain کرنا طالبان پہ تاکہ وہ actions لیں جن fronts پہ international consensus ہے اور دوسرے front پہ engagement continue کرے گی دیکھیں اگر ایک خطرہ ہے صرف ہمسائے ملکوں کو نہیں مگر ہمسائے ملکوں کو تو زیادہ ہے خطرہ چین کو ہے روس کو ہے پاکستان کو ہے ایران کو ہے سب کو خطرہ ہے کہ وہاں اگر instability ہوتی ہے تو وہ کہیں spillover نہ کر جائیں اور سب کو یہ بھی خطرہ ہے internationally بھی terrorism کے حوالے سے تو ظاہر ہے اس کے لیے تو پھر تعاون کی ضرورت ہوگی اس لیے کہ اب امریکہ کے پاس اور west کے پاس کوئی intelligence assets نہیں ہوں گے on the ground تو ان کے لیے بھی تو ضروری ہوگا کہ یہ پتہ کرنا کہ جی کونسا گروپ کہاں ہے کیا پلان کر رہا ہے وغیرہ یہ سارا کچھ تو ایک طرح سے آپ کے پاس assets کی ضرورت ہوتی اور تعاون کی ضرورت ہوتی اس ملک کے ساتھ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں شاید لگتا ہے مجھے کہ یہ دونوں ٹریکس چلیں گے ایک ذرا ہارڈ لائن ہوگا اور دوسرا ہوگا کوپریشن کا یعنی کیرٹ اور سٹک کی پولیسی جو ایک پرانی پولیسی ہمیشہ ہوتی ہے وہی کریں گے اچھے یہ بتائے گا کہ ایک یہ بھی تھنکنگ ہے کہ کیونکہ اتنا ایک دم سے پوسٹر سین فیلئر ہوا ہے بڑے سامنے یعنی سب کو نظر آیا ہے یہ تمام دھڑام سے جو گرائے پورا سیٹ اپ جو انہوں نے بنایا تھا تو اس کی وجہ سے جو ان کی پسپائی ہوئی ہے اس کو کسی طریقے سے آم یعنی تو بیسکلی گیٹ بیک بیسکلی گیٹ بیک سینکشنز لگیں گی دس می بھی چائیلڈ یعنی کہ نوٹ ویری مچور ویوی آف لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے اور اپنی جو کنسٹیونسی ہے ڈومیسٹک اس کو تھوڑا سا پیسیفائی کرنے کے لیے سینکشنز لگ سکتی ہیں اور دوسری کنسٹیونسی وہ ہے جو اس کی آپ نے بھی بات کی کہ نہیں جی انگیج کریں گے تو یہ جو پہلی کنسٹیونسی ہے جو کہ اپنا تو بیسکلی گیٹ بیک ایٹ سیٹ اپ ان افغانستان فور وات اس ہیپنڈ کہ اس وجہ سے سینکشنز لگیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی پاسیبلیٹی ہے میرا خیال ہے کہ شورٹ آف سینکشنز جیسے میں کہہ رہی تھی پہلے بھی نسیم انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس کچھ سفارتی ہتھیار ہیں مثال کے طور پر جو یون سینکشنز ریجیم کے تحت ان کے پاس جو آلریڈی سینکشنز لگے ہوئے ہیں سینکشنز ریجیم کے تحت اور کچھ اگزیمشنز دیئے گئے تھے ٹریول بین جو لگاوا ہے ٹالبان پہ کچھ اگزیمشنز دیئے تھے کہ ان کے لیڈرز جو ہے وہ پھر ٹریول کر سکے دوہا جہاں پر آپ کو پتا ہے مذاکرات ہوئے اب ان اگزیمشنز کی رینیوال کا بھی وقت آرہا ہے میرا خیال ہے کسی وقت سپٹیمبر میں ہے وہ تو میں یہ اس کی نشاندہ اس لیے کر رہی ہوں کہ ان کے پاس کافی کچھ ہے جس سے کہ وہ کھیل سکتے ہیں اور اس سے وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں ٹالبان پہ جی اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹالبان کے لیے کچھ اہم ہے جس طرقے سے رشیا اور چائنہ افیکٹیوی انڈیا وغانا سے تو یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ پاکستان کے فورن منسٹر لگ رہا ہے ٹالبان کے فورن منسٹر ہیں which is not quite true کیونکہ اگر آپ سنیں جو رشیا کے جو گورمنٹ کے لوگ جو پوزیشنز لے رہے ہیں ان پر پریشر نہ ڈالو کہہ رہے ہیں ان کو انگیج کرو چین بھی یہ کہہ رہا ہے تو دو پرمننٹ میمبرز اگر یہ پوزیشن لے ہوئے ہیں تو ڈاز اٹھ اوپن اپ سپیس فور دے ٹالبان دیکھیں یہ سارا ڈپینڈ کرے گا کہ کانسل کے اندر جو پانچ پرمننٹ میمبرز ہیں ان کے درمیان کس قسم کا کنسنسس ہوتا ہے عموماً ہوتا یہ کہ اگر پوزیشنز مختلف بھی ہو تو وہ کہیں جا کے کنورج کرنا شروع ہو جاتی ہیں دونوں سائیڈز کچھ نہ کچھ لچک دکھاتی ہیں اور اس سے پھر جو ایک کنسنسس امرج ہوتا ہے تو یہ صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ روس اور چین نے اس قسم کے بیانات ضرور دیئے ہیں کہ انگیجمنٹ رکھنی چاہیے طالبان لیکن وہ تو ہمسائیں ہیں دونوں ملک ہمسائیں ملک ہیں تو ظاہر ہے دیکھیں مختلف ممالک کے اس وقت مختلف سٹیکس ہیں وانستان میں لیکن یہ میں دیکھتی ہوں کہ روس اور چین وہ بھی چاہے گا کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ویسٹر انٹرنیشنل کمیونٹی وہ چاہے گا کہ ان کے ساتھ ہی کوئی اس طرح کا پوزیشن بنائے تاکہ دیکھیں اگر انٹرنیشنل کمیونٹی یہ تو میں نے لکھا بھی ہے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور فریکچر ہو جاتی ہے کہ ہمارا کیا پوزیشن ہونے چاہیے طالبان پر تو یہ تو پھر اس طرح سے طالبان کو بہت سپیس مل جائے گی جس کو میں کہتی ہوں رگل روم یعنی کہ پھر وہ جتنے وعدے انہوں نے کیے ہیں اور جتنی ریش ورنسز دی ہیں کہ پھر اس پہ ان کو قائم رہنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہوگی فار دی انٹرنیشنل کمیونٹی جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے میں سمجھتی ہوں پاکستان کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہی جانا چاہیے جو بھی الوج کرتا ہے کنسنسس اچھا پاکستان پہ اگر بات آئی تو یہ بتائیے کہ جیسے ایکسٹینڈیڈ ٹرائی کا ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اگلے پانچھے روز میں پاکستان اور جو نیبرنگ ممالک ہیں یعنی بارڈرنگ سٹیٹس ہیں وہ بھی کوئی اپنا انیشیٹیو یعنی زیادہ کوارڈینیٹڈ طریقے سے چاہے وہ ٹیرزم کے حوالے سے اپنی کنسرنز ہیں یا ٹریڈ روٹس کے حوالے سے ہیں آپ نے یہاں رہا ہے؟ دیکھیں انیشیٹیوز تو بہت سے ہوتے ہیں جو کبھی لانچ ہوتے ہیں اور کبھی سرے ڈیکلیرٹری لیون پہ رہتے ہیں مگر اصل سوال یہ ہے کہ جو بارڈر لارجر انٹرنیشنل کمیونٹی ہیں ان کی طرف سے کیا روئیہ وہ اختیار کریں گے بے کس اس کا اثر پڑے گا جیسے کہ میں نے آپ کو کہا جو فنڈنگ کا ایشو ہے وہ ریجنل سٹیٹس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ابھی بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہے بہت سی یو این ایجنسیز جو ہیں ان کو جو فنڈنگ ملتی ہے وہ ملتی ہے یا ورلڈ بینک سے ملتی ہے یا اور سوسٹ سے ملتی ہے اور اس پہ امریکہ بلکل حاوی ہو سکتا ہے اور میں سمجھتی ہوں ایک طرح سے اس کا اشارہ بھی کیا ہے حال ہی میں جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جیک سالیمن اس نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے اور اس کے مطابق ہی ہم چلیں گے کہ طالبان کا بہیوئر کانڈک کیا ہوتا ہے طالبان کا بہیوئر کانڈک کیا ہوتا ہے اچھا تو یہ بتائیے کہ اس وقت تک جو طالبان کی صورتحال ہے ڈاکس ابا I mean if you were advising them right now if you were looking at their بہیوئر جو I know you're not advising them and کوئی اس کی چانس نہیں ہے لیکن اگر ہم بحیثیت انیلیس کے اور ایکسپرٹس کے دیکھیں سیچویشن اس میں کہاں کوئی آپ کو کمی دکھائی دیتی ہے yeah I think کافی ہسی ہوگی ذرا ہم تھوڑا اس کا جواب دیں یہ تو آپ نے سوالی ایسا پوچھا ہے کہ میں صرف ہسی سکتی ہے اس پہ لیکن میرا خیال ہے چلیں چلیں یہ بتائیں کہ خطے کے لئے کیا امپورٹنٹ ہے دیکھیں خطے کے لئے وہی امپورٹنٹ ہے جو باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ جو تین مین ایریاز ہیں جس پہ کہ سب کے خچات بھی ہیں اور ایکسپیکٹیشن تواقعات بھی ہیں اور وہ کیا ہیں ایک کہ آپ انکلوسیف گورنمنٹ بنائے براڈ بیس گورنمنٹ بنائے بیکوز افغانستان اتھنکلی ڈیوائیڈ ہے اگر آپ اس طرح کی حکومت نہیں بنائیں گے جو ریپریزنٹیٹیو وہ براڈلی سپیکنگ تو وہاں پر دیر پہ امن نہیں آسکتا دوسری چیز کہ ٹیررزم کے حوالے سے ایکشن لے ان گروپس کے خلاف جو کہ ابھی تک وہاں پر پناہ لیوی ہے افغانستان میں جس میں کہ آپ کو معلوم ہے کچھ گروپس ہیں جو پاکستان کے لیے ڈریک خطرہ ہیں اور تیسری چیز ہیومن رائٹس اور ویمنز رائٹس کے حوالے سے دیکھیں افغانستان نائنٹین نائنٹیز کا تو نہیں ہے نا یہ یعنی کہ we are in the 21st century تو اس حوالے سے طالبان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے لوگوں کو یعنی کہ ماضی میں نہیں تھکیل سکتے اور خواتیم پہ دیکھیں یہ صرف کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ مغربی ممالک کا ایشو ہے میں سمجھتی ہوں کہ بالکل بھی نہیں آپ اور میں اگر بات کر رہے فریلی تو ہمیں تو ہے نا فریڈم تو ہے نا تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان میں بھی جو خواتین جو چاہتی ہیں کام کرنا جو چاہتی ہیں اپنے بچوں کو سکول بھیجنا ان کو بھی وہی حق ملنا چاہیے جو ہماری خواتین کو ملتا ہے پاکستان تو بالکل بے شکس یہ تین میں ان اشوز ہیں یقیناً آپ نے ان کو اوڈوائز تو نہیں کیا بٹیو مارک تھری ایشوز بہت شکریہ ڈاک صاحبہ فور جوائننگ اس ناظرین آپ نے سنی ڈاکٹر ملیہ لودی صاحبہ کی بات یہ بات درست ہے کہ بین الاقوامی جو اس وقت قوتیں ہیں اپنے فائدے میں بھی ہے کہ طالبان کے ساتھ انگیج رکھیں لیکن طالبان کے ساتھ انگیج رکھیں مقصد یہ ہوگا کہ طالبان اس طریقے سے چنیں جیسے کہ ایک بین الاقوامی جو دنیا میں جو ریاست جس طرح سے انٹر ایکٹ کرتی ہے وہاں رول آف لاؤ بھی ہو وہاں ڈیویلپمنٹ بھی ہو لوگوں کا جو احساس ہے عوام کا وہ بھی ہو اور ایک صحیح طریقے سے چلیں ایوالو کرے گی سیچوئیشن ظاہر ہے کن فائع کون تو نہیں ہوتا لیکن صحیح راستے پر چلنا بڑا ضروری ہے ناظرین آج ہمائیں تو سے اتنا ہے خدا حافظ پاکستان زندہ بعد